اسلام علیکم تمام دوستوں کو آج صبح بخیر آئی ڈیٹ ہے بیس اور منڈے کا دن ہے ورکنگ کا پہلا دن ہے اور دس بجنے والے ہیں میں روٹین میں اپنی شاپ پہ جاؤں گا اور ایک دو کام اور کرنے ہیں جو کہ بڑے انٹرسٹرنگ ہے آپ کا ساتھ ہونا ضروری ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا اور ابھی ناچتے کی تیاری ہو رہی ہے جو کہ میں خود کر رہا ہوں چاہے میری بن رہی ہے اور یہ میری دہی ہے جو میں نے کھانی ہے ابھی یہ دہی تھوڑی سی میں نے سیاں بطا کے لئے بچا دی ہے کیونکہ وہ رولر ڈالتا ہے آکے میں اپنے مین روڈ کا باہر کا بیو آپ کو دکھاتا ہوں کہ صبح میرے گھر سے کیسا لگتا ہے وہ آگے کر کے میری شاپ ہے آج منڈے ہے تو آج سویپر بھی آئے ہوئے تھے مینسپل کمیٹی والے آج صفائی ہوئی پڑی ہے کل بڑی گندگی تھی روڈ پہ بہت زیادہ گندگی تھی اور میرے خیال میں گاڑیاں ابھی بھی نہیں آئیں جو کھوڑا اٹھانے والی ہیں چونکہ وہ کلیکٹ ہوا پڑا ایک جگہ پہ تو گاڑیاں آئیں گی اور وہ اٹھا کے لے جائے گی دکان پہ ماشاءاللہ پہنچ چکے ہیں اپنا کام سٹارٹ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ آسانی کرے ساتھ بھی اور اللہ تعالیٰ کوئی بھی ایسی کیونکہ مارگیڑ میں بیٹھے ہیں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے کاروبار اپنی جگہ پہ ہے تو اپنا سب کچھ بچا کے چلنا پڑتا ہے انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا اچھے کی امید کے ساتھ اللہ کے نام کے ساتھ کی کام کاغاز کرتے ہیں ابھی ٹائم بج گئے ہیں بارہ اور سیام اتا کی چھوٹی ہو چکی ہے سکول سے میں اس کو لینے جا رہا ہوں آج کے شیڈول میں یہ شامل ہے آگے بیٹھنا ہے یہ پیچھے یہ پیچھے ہے کہ آگے ہے چلیں آہ آہ آج کیوں اس کو پتا ہے پاپا لے کے چلے گئے دو بچ چکے ہیں اور گھر کے سب سے بڑے بچوں کو سکول سے لینے کا ٹائم ہو چکا ہے چھوٹی پہ ابھی چند منٹ باقی تھے اس کو تو میں نے سوچا کہ چلو کچھ کھا پھی لیتے ہیں اس کے سکول کے قریب ایک پاک پلاک میں بڑی زبردست شاپ ہے فرائز اور وہاں پہ سموسے ہوتے ہیں چیکن کے اور ویجیٹیبل کے آج سموسے تھے نہیں ورنہ میں آپ کو وہ بھی ٹیسٹ کرواتا تو میں نے فرائز لی ہے اور وہ کھائی تو بڑی مزے دار ہے ان کی یہ مشہور ہے اس علاقے میں تو پاک بلاک کا جو چوک بنتا ہے نا جہاں سے بلاک کی طرف اور پاک بلاک کا جو مین روڈ ہے اس کے اوپر ان کی کارنر پہ شاپ ہے تو اگر آپ یہاں پہ آئیں تو یہ بگو جو ہے نا سموسے والا یہ مشہور ہے پرائیمری سکول جو گورنمنٹ کا سکول ہے نا اس کے بالکل فرینڈ پہ اس کی یہ شاپ ہے تو آپ یہاں پہ ٹیسٹ ضرور کیجئے گا بہت ہی کرنچی اور خستہ ان کا ہوتا ہے یہ ہے ہمارے بیسٹ فرینڈ جناب عبدالحنان صاحب کنگ آف دی بار ہے سکول کے اچھا وہ پرانی شاپ تھے اچھا 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 پرانی شام کے ساتھ بچ چکے ہیں اور ابھی ورک شاپ والا آ چکا ہے اس کے ساتھ کپڑوں کا ایکسچینج ہو چکا ہے لیکن وہ کمبل نہیں لے کے گیا اور وہ مجھے صبح خود بچانے پڑیں گے باقی کپڑوں کا ایکسچینج ہو چکا ہے کپڑے یہ دیکھے ہمارے آ چکے ہیں کپڑے آ چکے ہیں پریس بھی آج کے کپڑے ہو چکے ہیں یہ دنیا پہ زلیل کرنے آیا میں تجھے کہہ رہا ہوں نا کہ جب تمہارے کوئی بڑا بین بھائی ساتھ آئے گا میں باقی پیسے بھی دوں گا بدے دوں گا آپ کھلے کروا کے چیز لے لینا کھلے بھلے نہیں چاہیے تو پھر کیسے چاہیے میرے پاس نہیں ہے کھلے میں کدر سے لا کے دوں وہ جو کھلے پڑے ہیں وہ لے جاؤ تو روز ہی ایسے ہی کرتا ہے مجھے تیرا پتہ ہے بات نہیں کرنے میرے سے بات نہیں کرنی جاؤ تم گھر جاؤ یا میں مجھے تنگ نہ کرو کام کرنے کا ٹائم ہے کام کرنے دو ہاں کیا چاہتا کیا ہے تجھے کتنے پیسے چاہیے بتا کتنے پیسے دوں بتا کتنے پیسے دوں جتنے تو کہے گا اتنے ہی دوں گا بتا ہاں ٹوینٹی چاہیے ہاں تو میں کہہ رہا ہوں ٹوینٹی دوں گا میں اپنے بیٹے کو کیا ہو گیا ابھی میرے بیٹا شاپ جو ہے نا وہ تھوڑی دور ہے اور شاپ سے تو لے کے جائے گا تو راستے میں گاڑیاں چل رہی ہیں تو آپ نے سڑک پار نہیں کرنی اکیلے میں اکیلے میں سڑک پار کر لیتا ہے ہاں ہاں جب سے تو پیدا ہوا ہے کبھی ایسا دن آیا کہ تنے پیسے مانگیا اور نہ لیا اور چھپ کر چلا گیا ہو کوئی ایک دن ایسا بتا کوئی ایک دن ایسا ہے کہ جس دن پیسے مانگیا ہو اور لیا نہ ہو ٹن 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 چلو جائو شا باش مجھے نہیں پاتا نہیں پاتا تو مجھے نہیں پاتا اب بجھنے والے ہیں دس اور ہم شاپ کرنے لگے ہیں میرے ساتھ تطہیر ہاں لیا شاپ آج کی پراؤگرس میں آپ کو بتاؤں تو کام آیا ہے بلینگٹ بھی آئے ہیں واشنگ بھی آئی ہے اور پریسنگ بھی آئی ہے ساری چیزیں آئی ہیں اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے شکر الحمدللہ اور میں آج آپ کو اپنی سیل دکھا دوں کہ کتنی ہوئی ہے یہ چیزیں میں صرف ایک دو دن آپ کو بتاؤں گا موٹیویشن کے لئے تاکہ آپ بھی اپنے کاروبار کی طرف آئیں مستقل یہ چیزیں نہیں بتائی جاتی تو بارال آج ہماری جو سیل ہوئی ہے وہ چونتی سو تیس روپے سیل ہوئی ہے تو الحمدللہ اللہ پاک سب کو رزق دے حلال کو رزق دے ملتے ہیں کل نئے ویلاغ میں تب تک اجازت اللہ حافظ